حضرت سری سکتی رضی اللہ تعالیٰ نہوں فرماتے ہیں باقی باتیں تو بعد کی بات ہیں میں اس بات سے ڈرتا ہوں اپنے رب کا سامنا کیسے کروں گا اللہ اکبر کیسے اس کی حضور پیش ہوں گا یہ چیز میرے بدن میں آگ لگا دیتی ہے احکم الحاکمین کا دربار ہو تو کیسے اس کے روبرو میں حاضر ہوں گا اور حضرت اقبال دو قدم آگے بھڑھ کے ایک جملہ بولنے لگے کہتے ہیں لوگ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ رب کا سامنا کیسے کریں گے میں تو اس بات سے ڈرتا ہوں رسول اللہ کا سامنا کیسے کروں گا حضور کا امتی ہو کل قیامت کے دن حضور کا سامنا کیسے کرے گا بندہ خدا اپنے رب کا سامنا کیسے کرے گا لیکن یہ کرنا پڑے گا یہ نہیں ہے کہ کوئی فراد کا راستہ تلاش کر لے گے میں نہیں کرتا یہ کرنا تو پڑے گا ہر صورت میں کرنا پڑے گا بلکہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن جب لوگ اس کے روبرو پیش ہوں گے تو اللہ بندے کو اپنے حضور سے ہٹنے نہیں دے گا جب تک چار سوال اس سے پوچھنے لیتا ان عمرہی فی ما افنا ہو اس سے پوچھا جائے گا عمر کہاں گزاری دوسرا سوال جو اس سے کیا جائے گا ان جسدہی فی ما ابلہ ہو بتا اپنے جسم کو کن کاموں میں لگایا تجھے پھریرہ بدن دیا تھا اٹھتی جوانی تھی ان فوان شباب تھا چمکتی آنکھیں تھی روشن چہرہ تھا تجھے سنتے کان بولتی زبان بخشی چوڑی چھاتی عطا کی نرگسی آنکھیں تھی کشادہ پیشانی تھی قدرہ نا بخشا گیا جب تُو چلتا تھا تو تیری رفتار سے غزال خطابی شرمندہ ہوتے تھے تیری لہجے کا بانکپن تیری زندگی کا جمال تیری چڑتی جوانی تجھے دی گئی طاقتیں صلاحیتیں بتا تُو نے اپنے جسم کو کس راہ میں لگایا اللہ کے حکموں کی تعمیل میں تیرا جسم کمان کی طرح رکوع کی صورت میں جھکا کیا تُو اس کی حضور سجدے میں گیا تُو چل کے مسجد کی راہوں کا مسافر بنا یا نہیں بنا جسم کے بارے میں پوچھا جائے گا فی ما عبلہو وعن علمہی مازہ آملا فی اور پوچھا جائے گا تجھے جو علم دیا گیا تھا بتا عمل کہاں تک کیا صرف تقریریں ہی تو نہیں کی لوگوں کو سمجھاتا رہا اور خود کورے کا کورا رہا لوگوں کو عمل کی دعوت دیتا رہا اور اپنا من گندہ رمیلہ ہی رہا لوگوں کو تلقین کرتا رہا لیکن خود اس پر عمل پیرا ہوا یا نہ ہوا چوتھا سوال جو بندے سے کیا جائے گا وَآن مَالِهِ مِنْ اَنَكْ تَصَبَهُ وَفِي مَا أَنفَقَهُ بتا مال کمایا کیسے اور یہ بھی بتا مال خرچ کہاں کیا مال کے بارے میں دو سوال ہو گئے کمایا کہاں اور خرچ کہاں کیا تو اللہ جللہ شانہو کا سامنا تو کرنا پڑے گا اور ایک وقت آنا ہے کہ تو اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے ارشاد فرمایا کہ جب میرا بندہ مجھ سے ملنے کی چاہت رکھتا ہے تو میں بھی اس سے ملنے کی چاہت رکھتا ہوں پھر وہ ملاقات تو پھر زندگی کی آرزو ہے کہ میں اس کے حضور جاؤں لیکن اچھے آمال کا زخیرہ ہوگا تو پھر ملنے کی آرزویں ہوں گی گناہوں کا بوجھ ہو تو پھر ملنے کی تمنہ ہی نہیں ہوتی جو اشتہاری ہوتے ہیں وہ تو شہر سے گریز کر کے پردے میں گزرتے ہیں تھانے کے آگے سے کیسے گزریں گے جن کے ذمہ جرم کوئی نہیں ہوتا تو ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے اللہ کی پکڑ سے کوئی بچ تو نہیں پائے گا لیکن جنہوں نے اللہ کی رضا کے لئے زندگی بسر کی ہوگی اللہ جللہ شانہ اسے ملاقات کا شوق انہیں کشان کشان اس کی دہلیس پہ لے جائے گا تو کہا تو اس سے ملاقات تو کرنے والا ہی ہے کرے گا تو صحیح لیکن ملاقات کی کیفیت کیا ہوگی حالت کیا ہوگی صورت کیا ہوگی اب یہ تیرے عمال کے مطابق تجھے پتا چلے گا کہ تُو کہاں کھڑا ہے تو اپنی مختصر زندگی کو مالک کی راہوں پہ ڈالنے یہ زندگی ایک بار ہی ملی ہے دوبارہ نہیں ملنے یہ اس وقت ڈاٹا پشتاوا ہوگا لوگ کہیں گے یا اللہ ایک بار بھیج دے بس اب تو آنکھوں سے سب کچھ دیکھ لیا دوبارہ تو سر سجدے سے نہیں اٹھائیں گے کہا تجھے بھیجا تھا پیغمبر بھی بھیجے تھے کتابیں بھی اتاری تھیں روز مرتے ہوئے لوگ تیرے سامنے تھے اٹھتے ہوئے جنازے تیرے سامنے تھے پھیلے ہوئے قبرستان ڈوبتا ہوا سورج یہ عارضی دنیا کے کتنے نقشے تمہیں دکھائے لیکن تو پھر بھی نہ مانا اب دوسرا موقع نہیں ہے یکولو یا لیتانی قدم تو لہائیاتی وہ کہے گا کاش میں اس زندگی کو اس زندگی کے لیے آگے بھیج دیا ہوتا لیکن پھر سوائے پشتاوے کے اور کچھ نہیں ہوگا